سلام علیکم دوستو میں ایک ڈیجٹل مارکیٹر ہوں اور میں اپنی سروسز آن لائن سیل کرتا ہوں سٹارٹی میں جب میں نے فائیور کا پر کام شروع کیا تو مجھے فائیور کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا کیونکہ میں فائیور پر بلکل نہیں ہوں تھا جیسے کہ کسی نے بتا دیا کہ یار اس اپلیکیشن کو آن کرو اور آپ ٹین ڈالرز کمان سکتے ہو میرے ذیر میں یہی چل رہا تھا آپ جیسے ہی فائیور پر اپنی پروفائل بناتے ہیں اور اسے آن کرتے ہیں تو آپ کے پاس ٹین ڈالرز یا فائیو ڈالرز آ جاتے ہیں لیکن یہ سب فیک تھا جھوٹ تھا بکوز جب میں نے فائیور کو سٹارٹ کیا تو مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا کہ اس کی پروفائل کیسے بنائی جاتی ہے یا اس پر کام کیسے کیا جاتا ہے اور نہ میرے پاس کمیونیگیشن سکل اتنی اچھی تھی اور نہ ہی میرے پاس کوئی ادھر سکل تھے جس کے اوپر میں اپنی سرورسز سیل کر سکتا پھر میرے ٹیچر نے مجھے اس کے بارے میں کافی گائیڈ کیا کہ آپ اس طرح اپنی ڈسکریپشن وغیرہ اور پروفائل وغیرہ کو سٹ کر سکتے ہیں پھر میں نے کورسز کیے آن لائن کورسز کیے فری لانسنگ کے کورس کیا اور ڈیجنل مارکٹنگ کورس کیا گرافیب ڈیزائن کورس کیا اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ آپ کس طرح اپنی ویب سائٹس بنا آن لائن سروسز سیل کر سکتے ہیں اور فری لانسنگ کی ویب سائٹس پر آپ اپنا کام کر سکتے ہیں تو آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں نے اپنے اس ایکسپیرینس میں کس طرح ورکنگ سٹارٹ کی اور کس طرح ارننگ شروع کی تو آج ہم بات کریں گے فائیور کے ٹپس کے بارے میں سٹارٹنگ میں یہ ہوا کہ فائیور میں جب سلا رہا تھا تو میں نے اس کی پروفائل بنانے میں کم سے کم ایک سال لگا دیا تھا کیونکہ انسکل تھا اور مجھے کچھ علم نہیں تھا تو میں نے بہت سے یوٹیوب ٹیٹوریل دیکھے اور بہت سی گائل لائنگ دی اپنے فرینڈ سے اپنے ٹیچر سے اس کے بعد جا کر میں ایک پروفیشنل پروفائل بنانے کو ملی پھر اب میں فائیور پر اپنی کوئی بھی گیگ بناتا ہوں تو اس کے اوپر مجھے کچھ نہ کچھ ورکنگ مل جاتی ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ فائیور کی گیگ کو کیسے ڈسکرپشن اس کی لکھنی ہے اور اس کا ٹائٹل کیا رکھنا ہے اور اس کو ٹیگ لائن کیا دینی ہے یہ سب سے امپورٹن بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے ویورز کی سرچ کو دیکھتے ہو اگر آپ کو اپنے ویورز کیا یہ نہیں پتہ کہ اس کی سرچ کیا ہے اور وہ کیا چاہتا ہے اور اس کی ڈیمانڈ کیا ہوگی تو آپ کبھی بھی اس آن لائن ورکنگ کے اندر نہیں آسکتے کیونکہ جب تک آپ یوزر کو اندر فیرز کو اس کے کونٹیکٹ نہیں کریں گے یعنی اگر آپ اس کا ڈسپلی اچھا نہیں رکھیں گے جس طرح کہ ہم یوٹیوب پر بھی کوئی سرچ کرتے ہیں یا ہمیں کوئی ویڈیو چاہیے ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے اس کے ٹیمنیل کو دیکھتے ہیں اگر ہمیں ٹیمنیل میں کچھ خاص دکھتا ہے تو تب ہی ہم اس پر کلے کرتے ہیں اسی طرح ہر کام میں ہر چیز میں سب سے پہلی بات آپ کی ڈریسنگ اس چیز کی مطلب ڈیکوریشن سب سے پہلے دیکھی جاتی ہے اگر وہ ڈیکوریشن اس کی اچھی ہوگی تو آپ کی آن لائن جوب میں آپ کو بہت آسانی ہوگی اب فائیور پر کام کیسے کیا جاتا ہے کہ فائیور میں آپ کو سب سے پہلے ایک پکچر بنانی پڑتی ہے جس کے اوپر آپ کو بتاتے ہیں کہ میں اس چیز میں کس چیز کی گگ بنا رہا ہوں اور میں کیا کام کرنا چاہ رہا ہوں تو فرسٹ آف آل آپ کو گگ میں بتانا پڑتا ہے کہ ڈسکرپشن میں میں آپ کو یہ فیسلٹی دوں گا یا اگر آپ سمپوز کر لیں کہ اگر آپ کو ویسٹنگ کارڈ بنا رہے ہیں تو آپ اسے کہیں گے کہ میں آپ کو ایک لوگو بھی ڈیزائن کر کے دوں گا ایک ویسٹنگ کارڈ اچھے یونیک کلر کمبینیشن کے ساتھ بنا کے دوں گا اور آپ کو